خبر شپوری زل کے فیزیکل تھانہ شیطر کے انترگت آنے والے سنجے کولونی سے آ رہی ہے یہاں رہنے والی گوری شاہ کے پتی بنتی شاہ کے عمر 35 سال اپنے پریمی دیپک رجک کے ساتھ فرار ہو گئی ہے اس کی شکایت پریجنوں نے فیزیکل تھانے میں کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گوری کا پریم پرسنگ دیپک رجک کے ساتھ ساتھ مہا پورو سے چل رہا تھا اس کی بھنا کو اس کی ننند مالیا شاہ کو لگی تھی اس سے بعد اپنی بھاوی کو ایک دوبار دیپک کی او رشوارہ کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا پر بھاوی نے اسے سمجھایا بھی لیکن وہ نہیں مانی اور بھاگ گئی پتی کا کہنا ہے کہ وہ فنیچر کا کام کرتا ہے اس کی سائٹ دیوری کا سوا تھانا لگی ہے اور وہ چار پار سن سے وہیں پر رکا ہوا تھا جب گھر پہنچا تو اس کی سوچنا دی ترنت ہی وہ گھر پہنچا آپ کو بتا دے کہ گوری کی بڑی بیٹی رتکا نے بتایا کہ اسے ماں کو دیپک سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا تو ماں نے اسے گلے پر چاکو رکھتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ اگر کسی کو بتایا تو وہ اسے جان سے مار دے گی پتی کو جیسی ہی اپنی پتنی کی گم ہونے کے سوچنا ملی وہ اپنے کام سے گھر آیا اور تھانے میں رپورٹ درچ کر اکیلا کمرے میں جا کر بیٹھ گیا بچے کو گلے لگا کر رونے لگا اور اس کے بعد ذریلے پدہارت کا سیون کر لیا پر جان اسے ترانت اسپتار لے کر پہنچیں جہاں پر ڈاکٹر نے اس کی حالت گم بھیل بتائی ہے دل چاور بنایا تھے انہوں نے نیند کی گولی ملائی تھی میں نے تو کھائی نہیں تھی دل چاور یہ میرے بڑے بھائیہ نے کھائی تھی اور اس نے کھائی تھی یہ دونوں نیند میں سو گائی تھی میں نے نہیں کھائی تھی اس لیے میری رات کے ٹائم نیند کھولی تھی تو وہ ممی نہیں تھی گھر پہ دو بجے رات کے دو بجے ممی نے نہیں کھائی تھی چاہتے نہیں کھائی تھی آپ کو کیا کھلایا تھی یہ بول رہا ہی تھی جو تمہارے لئے بنایا دال چھوڑا کھا لو تو میں نے نہیں کھائی تھی یہ دونوں نے کھا لیا تھی کسی ہم سے بات کرتی تھی ہاں اس سے کرتی تھی بتا دو نام بھئی کو دیپک را جک اس کی کارے میں آپ نے پاپا کو بولا سا لے ہمیں دھمکاتی تھی ہم کو دراتی تھی دھمکاتی تھی اس لئے کیا کہتی تھی کہتی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں اور گلے پچک کو بھی رکھ دیا تھا ایک بار انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں آپ کی گلے کا ہاں کیا نام ہے آپ میرا نام مالا شاک یہ بھئی ہیں وہ کون ہے آپ میری بابی ہے کیا نام دا گوری ساک کیسے بھگی تھی سر اس کا تو پہلے سے یہ پیر چل لاتا میں نے خود دیکھ لیا تھا سارے بازی کرتے ہوئے میں نے ڈاٹ کے بھی گئی تھی اس کو کس کے ساتھ چل لاتا کب سے سکتا دیپک رجک کے ساتھ کم سے کم ہوگا چار پانچ مہینے تو رات کو کیسے کیا بھگی تھی سر بچوں کو کھانا کھلایا دال چاول بنائے تھے اور اس نے کندے نہیں کھایا بچوں سے بولا تو لڑکی انہیں تو کھائے نہیں ایک چھوڑی لڑکی نہ کھا لیے لڑکی نہ کھا لیے تو وہ لڑکا اور لڑکی سوتے رہ گئے وہ ایک لڑکی تھی تو وہ بھی سو رہی تھی سمائے دار تو نہیں ہے بچے تیرہ چودہ سال کا بچہ کہاں جاتا سمائے دار ہوتا ہے بھئیہ میرا دیوری کام کر رہا تھا فنیچر کا کام کرتا ہے دیوری سائٹ چل رہی ہے بھئیہ کو پانچ دن ہوگا جائے ہوئے وہ تو آج صبح ہی لوٹا ہے بھئیہ دب جہ سوچ نہ ملی ہے اس کو یہ جے وہ بھی گائے بہتی جو وہ دو نہیں پھا گئے ہیں اور اس کے دیپک کے ماں باپ آپ کو سب کچھ پتا تھا انہیں روانہ کر رہا ہے اور سر ان کو پکڑا جائے یہاں سے سونے کی چڑی ہیں چار ایک طولہ کی جمکی ہیں چار چاندی کے چوڑا ہیں موٹے موٹے ٹوکس ہیں کردونی ہیں پائے لیں ہیں اور دو بڑے بڑے پانچ پینڈل کا منگل سوٹ رہے ہیں ایک تین پینڈل کا منگل سوٹ رہے ہیں انگوٹھی بغیرہ پائے لیں چوڑی بچھیا سب لے گئی ہو تو اور کم سے کم پچاس سار جار روپی نگدی لے گئی ہے دس سار جار روپے سر میرے رکھے تھے میرے بھی لے گئی ہو ٹھاکے اور سمو میں سے نکار کے لائے سار بھولے گئی ہے میرے بھائی کے رکھے تھے چالیس پچاس سار روپے یہ کام کے ہوتے کٹی انکم لہتا تھا پچاس سار 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 روپے دے لے گئی ہے سر تانے میں سکات کر دی سر تانے میں سکات کر دی پولیس والی ابھی تک تو کوئی کاروائی نہیں کی ہے سر میری آپ سے کرپا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی کاروائی کرنے کی کوشش کریں آپ کیا چاہتے ہو سر میں نہیں آپ نہیں سنو گے سر تو میں ایس پیو پس چاہوں گے کلٹیٹو پس چاہوں گے سر ہمیں کچھ نہیں چاہیے جو ہمارا لے گئے یہ بھو دے جائے بس اور جس کے ساتھ جانا ہے جس کے ساتھ جانا ہے جائے مرے مرے دس نہیں بیس کر لے بچے کس نہیں ہو بچے تین ہے ایک لڑک دو لڑکی بلا لڑنا جا پھر